کیا آپ جانتے ہیں دو الفاظ یا دو فکرات کو جڑنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے وہ کون سے الفاظ ہیں دو فکرات میں پل کا کام کرتے ہیں جی تو دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کنجنکشن پارٹس آف سپیچ کا سیکنڈ لاسٹ آپشن ہمارے پاس ہے جی سیکنڈ لاسٹ ٹاپک ہے ہمارے پاس کنجنکشن تو آج کے اس لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کنجنکشن کیا ہوتے ہیں ان کا استعمال کیا ہے ان کے اقسام کیا ہے تو چلتے ہیں جی اس کے تعریف کی طرف کنجنکشن کی تعریف کیا ہوتی ہے کنجنکشن آر یوزڈ ٹو جوائن کلازز پریزز اور ورڈز ٹوگیدر فر کنسٹرکٹنگ سنٹینسز یعنی مختلف کمپلیکس سنٹینسز یا کمپاؤنڈ سنٹینسز بنانے کے لیے ہم مختلف کلازز کو اکٹھا کرتے ہیں آپ اس میں ملاتے ہیں ان ملانے کے لیے کچھ الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ الفاظ کنجنکشن کہلاتے ہیں یا اس کے دوسری تعریف ہم یوں کر سکتے ہیں کہ کنجنکشن is used as a glue یعنی یہ ایک گلو ہے یہ ایک گوند کا کام کرتی ہے یہ ایک چپکنے والے چیز کا کام کرتی ہے جو مختلف فریزز کو کلازز کو اکٹھا رکھتا ہے مثال کے دور پر Alex and Robin are playing together یعنی Alex and Robin جو ہیں یہ مل کے کھیل رہے ہیں تو Alex ایک ہمارے پاس word ہے Robin ایک الگ word ہے اور انہوں دونوں کو ملانے والا جو الفاظ ہے وہ ہے and تو and ہمارے پاس کیا ہے کنجنکشن اسی طرح دوسرا سنٹینس جو ہمارے پاس ہے Alex plays well but Robin plays better than him یہاں پر but ہمارے پاس کا ہے کنجنکشن ہے اسی طرح تیسری مثال میں and اور چوتھی مثال میں when ہمارے پاس کیا ہے کنجنکشن کا کام کر رہا ہے تو پتہ یہ چلا کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو مختلف classes کو آپ سے ملاتے ہیں تاکہ sentences کے اندر موجود classes میں ربط قائم کیا جا سکے آگے ہم چلتے ہیں جی ان کے مثالوں کی طرف تو types of conjunctions ہمارے پاس basic conjunctions کی اقسام جو ہیں وہ تین ہیں ایک ہے coordinating conjunction دوسری ہے subordinating conjunction اور تیسری ہے correlative conjunctions coordinating conjunctions subordinating conjunctions اور correlative conjunctions تو پہلی کی طرف چلتے ہیں جی coordinating conjunctions کیا ہوتی ہیں جیسا کہ نام سے ظاہر ہے coordinate کرتی ہیں the job of a coordinating conjunction is to join two words phrases or independent clauses which are parallel structure یعنی یہ coordinating conjunctions جو ہیں یہ صرف ان clauses کو ملاتی ہیں ان clauses کو ملاتی ہیں یہ coordinating conjunctions جو ہیں یہ صرف ان clauses کو ان words کو ان phrases کو ملاتی ہیں جن کا structure parallel ہوتا ہے یعنی دونوں حصے جو ہیں وہ dependent نہیں ہوتے وہ independent ہوتے ہیں تو coordinating conjunctions جو ہیں وہ ساتھ ہیں there are seven coordinating conjunctions and they are easy to remember اب ان کو یاد کرنا آسان ہے کیسے آسان ہے آگے لکھا ہوا ہے کہ if you can just think of the acronym fan boys یعنی اگر آپ fan boys کا سوچتے ہیں f a n b o y اور s تو یہی ساتھ words جو ہیں ساتھ letters جو ہیں انہی سے شروع ہونے والی ساتھ coordinating conjunctions ہیں تو یاد کرنا بہت آسان ہے دوستو fan boys کو یاد کرنا جو ہے نہایت کی آسان ہے for and nor but or yet so یہ ساتھ conjunctions جو ہیں ان کو ہم coordinating conjunctions کہتے ہیں تو for ہمارے پاس جو ہے i explain reason or purpose just like because یعنی because کا کام کرتی ہے کوئی reason یا کوئی مقصد کوئی وجہ بیان کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے and کسی بھی چیز کو ایڈ کرنے کے لئے استعمال کرنے ہوتی ہے ایڈز one thing to another اس کے بعد nor ہے تو یہ کیا کرتا ہے use to present an alternative negative idea to an already stated negative idea یعنی کسی منفی آئیڈیے کی جو کہ پہلے بیان کر دیا گیا ہے منفی آئیڈیا اس کو replace کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد but ہے تو contrast کے لئے استعمال ہوتا ہے اور ہمارے پاس ہے تو یہ کسی بھی alternative choice کو استعمال کرنے کے لئے کہ آپ یہ کھالو یا یہ کھالو اور ہوتا ہے اسی طرح yet جو ہے یہ contrasting idea پیش کرتا ہے that follows preceding idea logically یعنی جو پچھلے ایک idea کو پچھلی ایک بات کو precede کر رہا ہے اور اس کا contrast پیش کر رہا ہے اسی طرح صورت ہمارے پاس effect result and consequences کو ظاہر کرتا ہے تو یہ تھی ہمارے پاس coordinating connections دوبارہ سے میں بتا دیتا ہوں کہ fanboys والا فارمولا پیاد رکھیں coordinating connections ساتھ کی ساتھ ہیں اٹویں ہے ہی نہیں تو یہ ہے for and nor but or yet and so اس کے بعد مثال ہمارے پاس ali and rehan are playing together ali plays well but rehan تو یہ ساری ہمارے پاس جو ہیں and ہو گیا but ہو گیا for ہو گیا بھی but کا استعمال کیا گیا ہے تو یہ چاروں مثالوں کے اندر coordinating connections کا استعمال کیا گیا ہے اس کے بعد دوسری type ہم دیکھتے ہیں یہ subordinate connection subordinate کا مطلب واضح ہے کہ subordinate connection always introduces a dependent clause subordinate پہلے تھا co-ordinate یعنی اب اس میں co-ordinate کر رہی ہیں وہ دونوں dependent clauses نہیں تھی independent clauses تھی لیکن یہاں پر کہہ subordinate ایک dependent clause ہوگی ایک independent clause ہوگی ان دونوں clause کو ملانے والی جو conjunction ہوگی وہ conjunction جو ہے وہ subordinating conjunction کہلائے گی مثال ہمارے پاس کیا ہے after how then when although if that where as in etc بہت سی ہیں subordinate clauses تو یہ جیسا کہ میں نے لکھ دیا ہے آپ نوٹ کر سکتے ہیں because of him i learned how to start my own business اس کی وجہ سے میں نے سیکھا کہ کیسے بزنس شروع کرتے ہیں everything will fall into a place if you start at beginning یعنی ہر چیز جو ہے وہ ہو جائے گی اگر آپ شروعات سے شروع کریں گے تو جیسا کہ مثالوں میں red color میں آپ کو دکھایا گیا ہے because if until when as since یہ ساری سا body net clauses ہیں اس کے بعد چلتے ہیں یہ آخری قسم کی طرف correlative clause correlative conjunction تو یہ کونسی ہیں these conjunctions are tag team conjunctions یہ pairs میں استعمال ہوتی ہیں جوڑوں میں استعمال ہوتی ہیں ٹھیک ہے they come in pairs یہ جوڑوں میں آتی ہیں and you have to use both of them in different places in the sentence to make them work اور sentence کے دو الگ الگ حصوں میں ایک فکرے کے مختلف دو جگہوں پر ہم نے ان کو استعمال کرنا ہوتا ہے چونکہ یہ tag team ہے اس لئے ایک پہلے استعمال ہوگی پھر کچھ sentence چلے گا اس کے بعد دوسری استعمال ہوگی اکیلی کو ہم استعمال نہیں کر سکتے these conjunctions work together یہ اکٹھا کام کرتی ہیں and relate one sentence to another اور ایک فکرے کو دوسرے فکرے کے ساتھ ملاتی ہیں co-relative conjunctions connect to equal grammatical terms یعنی دو ایک جیسے فکرات کو اکٹھا کرتی ہیں مثال ہمارے پاس کیا ہے both and weather or either or neither nor not but not only but also تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر جو ہے ایک tag team ہر دو words جو ہیں یہ co-relative ہیں بس اُسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں example دیکھئے i want either the pink sofa or the purple one یعنی یا تو میں pink sofa چاہتا ہوں یا purple one چاہتا ہوں تو یہ کیا ہے either or i'll study both اب both دونوں کے لئے ظاہر ہو رہا ہے english literature and art and history یعنی both اور اب یہاں پر ویدر اور اور کا استعمال ہوا ہے نیچے neither nor کا استعمال ہوا ہے اس کے بعد only but کا استعمال ہوا ہے not but کا استعمال ہوا ہے تو یہ ہمارے پاس co-relative conjunctions ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس لیکچر کی اچھے سمجھ آئیے ہوگی مزید parts of speech کی پچھلی ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ میرا یوٹیوب چینل سرچ کر سکتے ہیں آپ وہاں پر noun pronoun adjective سبھی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں tenses کی ویڈیوز وہاں پر موجود ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں دعا میں یاد رکھئے اللہ پاک آپ کا حامی